اسلام علیکم ناظرین حالانکہ وہ اس قدر خوبصورت اور جواسالہ عورت ہے ملکہ نے جواب دیا کہ اس نے اپنے بال سلطان صلاح الدین عیوبی کے خوف سے کار ڈالے تھے تاکہ وہ اسے پہچان نہ پائے کہ وہ مرد ہے یا عورت اور اسے گرفتار نہ کرے اسے اپنی آزادی بے حد عزیز تھی سلطان نے جب یہ سنا تو انہیں بہت افسوس ہوا کہ ایک عورت نے ان کے ڈار سے اپنے ساتھ ظلم کیا سلطان نے ملکہ علیسہ کو کہا کہ اگر وہ وعدہ کرے کہ وہ سلطان اور اس ملک کے ساتھ وفادار رہے گی تو وہ اسے معاف کر کے آزاد کر دیں گے ملکہ علیسہ کے چہرے کے اوپر ایک شاتر مسکراہت پھیل گئی وہ نہیں جانتی تھی کہ سلطان صلاح الدین عیوبی تو اتنا آسان حدف ہے اس نے کہا کہ آئینہ اس کی زندگی صرف سلطان کی وفاداری میں ہی گزرے گی اور وہ مسلمان ہو کر اس ملک میں اپنی تمام زندگی گزارے گی بس وہ چاہتی ہے کہ سلطان اسے آزاد کر دیں سلطان نے رحم کھا کر اس شاتر ملکہ کو آزاد کر دیا ملکہ نے سلطان سے درخواست کی کہ وہ اسی کے محل میں کنیز بن کا رہنا چاہتی ہے اور ان کی خدمت کرنا چاہتی ہے سلطان نے ملکہ کی بات مان لی اور اسے محل میں رہنے کی اجازت دے دی ملکہ علیزہ سلطان کے محل میں رہنے لگی وہ ذہین اور اکل منتو تھی ہی اس لئے جلد ہی اس نے تمام زنان خانے کو اپنے ہاتھ میں کر لیا اور تمام کنیزوں کو خود احکامات دینے لگی ساتھ ہی وہ جب بھی موقع ملتا سلطان سلاح الدین ایوبی سے جا ملتی اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ سلطان کو اپنے حسن کے جال میں پھانس لے اس کے اندر سے یہ بات نہیں نکلتی تھی کہ سلطان نے اس کے ملک پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے شوہر کو قطر کار ڈالا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سلطان کو زلیل کر کے اس ملک سے نکلوا دینا چاہتی تھی اور اس کے ارادے خطرناک تھے جب ملکہ محل میں آزادانہ پھرنے لگی اور کوئی اسے روک ٹوک کرنے کے قابل نہ رہا تو ملکہ نے اپنی آخری چال چلی ایک رات جب سلطان سلاح الدین ایوبی اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہے تھے ملکہ قیدیوں کی جیل کو جا پہنچی وہاں کے پہرے دار کو اپنے حسن سے گھائل کرنا ملکہ علیزہ کو زیادہ مہنگا نہیں پڑا وہ پہلے ہی اس ملکہ سے تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے جو ان کے محل میں اپنے عسائی رہن سہن کے ساتھ گھومتی تھی جو صرف نام کی ہی مسلمان تھی ملکہ نے چالاکی سے سربراہ پہرے دار سے تمام قیدی جیلوں کی چابیاں ہتھیا لی اب اس کا اگلا مرلہ اپنے تمام قیدی فوجوں کی رہائی تھا جس میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی جلد ہی اس نے جیل میں قید اپنے تمام فوجیوں کو رہا کروا لیا اب اس کے ساتھ ایک اچھی خاصی فوج تھی جو خالی ہاتھ ہونے کے باوجود لڑنے بھیڑنے میں ماہر تھی سلطان اپنی خوابگاہ میں آرام کرتے رہے اور انہیں اندازہ تک نہ ہوا کہ نیچے قیدیوں نے ان کے تمام پہرے داروں کو مار ڈالا ہے یہ سب کچھ اتنی خاموشی اور تیزی سے ہوا کہ محل کے پہرے داروں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا ملکہ علیزہ کی فوج جب جیل سے باہر نکلی تو ملکہ نے انہیں ہتھیاروں کا وہ زخیرہ دکھایا جو وہ کب سے محل کے اندر جمع کر رہی تھی لمبے عرصے تک محل کے اندر قیام کرنے کا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ اپنی فوج کو دوبارہ سے جمع کر لے اور آج وہ اس میں کامیاب ہو گئی تھی قیدیوں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر تلواریں اور گز اٹھا لیے اور اب ان کا اگلا نشانہ سلطان تھے وہ ان کا قتل کر کے اپنا ملک واپس حاصل کرنا چاہتے تھے ملکہ علیزہ کی نگرانی میں رات کی تاریخی میں فوج نے سلطان کے محل کے اندر سے ہی ان پر حملہ کر دیا سلطان اس اچانک آفت کے لیے تیار نہیں تھے وہ اس ملک پر اپنی سلطنت قائم کر چکے تھے اور اس بات سے بے فکر تھے کہ کوئی اندرونی بغاوت بھی انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے لیکن اس اچانک آفت نے ان کے محل کے کئی پہنے داروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ملکہ علیزہ ایک چلاک ملکہ ثابت ہوئی تھی لیکن وہ یہ بات بھول گئی کہ اس کا مقابلہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ہے جو کوئی عام انسان نہیں تھے حملے کے آغاز سلطان کی کچھی نینگ ٹوٹ گئی تھی اور وہ جان گئے تھے کہ محل میں کسی گھڑ بڑ کا خدشہ ہے ہر اچھے شہنشاہ کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اپنی ایک مقصود فوج کو چھپا رکھا تھا جس سے ملکہ علیزہ نا واقف تھی سلطان نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر محل کے نچلی سطح پر مجود اپنی دوسری فوج کو حکم دیا کہ وہ محل کا گراہ کر لے یہ تازہ دم اور جوان فوجی یک دم سامنے آئے اور ملکہ علیزہ کے عرصہ دراز سے قیدی فوجیوں سے لڑنے لگے انہیں سے چند ہی لمحار لگے اور انہوں نے ملکہ علیزہ کی فوج کا خاتمہ کر دیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب ملکہ کی فوج کے سامنے سربراہی کرتے ہوئے ملکہ علیزہ کو دیکھا تو انہیں شدید دکھ اور تعصف ہوا کہ انہوں نے اس عورت کو صرف اس وجہ سے معاف کیا تھا کیونکہ اس نے اپنی وفادادی کی قسم کھائی تھی سلطان نے ملکہ علیزہ کی جانب دیکھا اور اسے کچھ بھی کہے بغیر ملک بدر کر دیا وہ ایک بڑے خزرف کے مالک تھے وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے تھے جس نے ان کو اپنی وفادادی اور محبت کا یقین دلایا ہو تمام سلطنت میں یہ مشہور ہو گیا کہ ایک چالاک ملکہ نے سلطان کو شکست دے ڈالی تھی بس کچھ فوجیوں نے آکے محل کو بچا لیا اس بعد نے سلطان کو شدید دکھ پہنچایا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سلطان نے خود پر قابو پالیا اور پوری سلطنت پر اپنی بہترین حکومت کی اور تمام ملک میں نظام اسلام کو رائج کر دیا وقت کے ساتھ سار لوگ جان گئے کہ سلطان سلاح الدین ایوبی ایک بہترین سلطان تھے لیکن سلطان کے اندر سے ملکہ علیزہ اور اس کے دوکے کا نشان نہ مٹ سکا آج صبح ملک کے ایک دودھ راز مکان میں انہیں روتی ہوئی عورت اور اس کے مکان میں مجود اس چیز کی مجودگی نے پھر سے ملکہ علیزہ کی یاد دلا دی تھی وہ جانتے تھے کہ اس بار انہیں کیا کرنا ہے کیا وہ عورت ملکہ علیزہ تھی لیکن اگر وہ ملکہ علیزہ تھی تو ملک میں اگر آ کر کیا کر رہی تھی اور اس کے ساتھ مجود چھوڑے چھوڑے بچے کس کے تھے وہ تو بے حد شاتر اور حسین عورت تھی اسے ایک آدمی نے دھوکہ کس طرح دے دیا آخر وہ عورت کون تھی اس کے گھر میں مجود وہ چیز کیا تھی سلطان سلاح الدین ایوبی نے ٹھان لی تھی کہ وہ اب اس راز سے پردہ اٹھا کر رہیں گے اگلی صبح سلطان نے اپنے خاص امور نمٹانے کے بعد وزیر اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلا مکان سے اس عورت کو گرفتار کر کے لے آیا جائے سپاہی حیران ہو گئے کہ کچھ عرصہ پہلے تو سلطان اس عورت کو کھانے پینے کی چیزیں بھیجی تھی اور اس کا وظیفہ مقرر کیا تھا اور اب یہ اسے گرفتار کرنے کی باتیں کر رہے ہیں لیکن سپاہیوں کی اتنی جرد نہ تھی کہ وہ سلطان کی بات سے انکار کر دے چنانچہ کچھ ہی دیر بعد چند سپاہیوں کی موجودگی میں وہ عورت خود کو سیاہ چادر میں ڈامپے محل کی جانب آتی دکھائی دی سلطان سلاہدین ایوبی بیتابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے جب یہ عورت سپاہیوں کے ہمراہ محل میں داخل ہوئی تو سلطان نے سامنے آ کر اپنے چہرے سے امامہ ہٹا دیا اس عورت کی نکاب سے جانکتی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہی سلطان سلاہدین ایوبی جس کو دھوکہ دے کر وہ اس کے محل پر دوبارہ سے قبضہ کرنا چاہتی تھی آج پھر سے اس کے سامنے کھڑا ہے یہ چادر میں لپٹی ہوئی بے حال عورت وہی ملکہ علیزہ تھی جس کے حسن اور زہانت کے چرچے اس محل کی دیواروں میں آج بھی گونجا کرتے تھے جس نے سلطان سلاہدین ایوبی کو بس شکست دے ہی ڈالی تھی وہی عورت آج مجروح حال میں سلطان سلاہدین ایوبی کے سامنے کھڑی تھی ملکہ علیزہ نے جب سلطان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو اس کے قدم لڑ کھڑا گئے وہ گبرائی ہوئی آواز میں بولی اے سلطان آپ میں نہیں جانتی تھی کہ اس سلطنت کی حکومت آپ ہیں